اسلام علیکم کیسے ہو آپ اگر آپ کو کسی بھی اس سوال کے جواب کا پتہ ہے تو آپ پانچ سیکنٹ میں آپ بتا سکتے ہیں ویسے تو میں ابھی بتانے والا ہوں سوال نمبر ایک سچن نے اپنے پہلے ونڈے میچ میں کتنے رانز بنائے جواب سچن نے اپنا پہلا میچ 12 دسمبر 1999 کو پاکستان کے خلاف کھیلا وہ نمبر پانچ پوزیشن پر کھیلا گیا بدکسمتی سے سچن زیرو پر آؤٹ ہو گئے سوال نمبر دو سچن نے پہلی بار 1994 میں نیوزی لینڈ کے خلاف ہندوستان کے لیے بیٹنگ کا آغاز کیا اس میچ میں اس نے کتنے رانز بنائے تھے جواب ستائیس مارچ 1994 تھا ہندوستان کے اوپنر پلئر زخمی ہو گئے تھے اس لیے سچن کو اننگز کھیلنے کو کہا گیا انہوں نے بیانسی رانز بنائے ہندوستان کو کامیابی عطا فرمائی سوال نمبر تین سچن ٹنڈولکر نے ٹیسٹ کرکٹ کا آغاز کس ملک کے خلاف میچ کھیلا جواب پندرہ نومبر 1999 کو ٹنڈولکر نے پاکستان کے خلاف کرکٹ میچ کھیلا وکار یونیس کے بانسر سے اس کی ناک بھی ٹوٹ گئی وہ صرف پندرہ رانز بنا کر وکار یونیس کے ہاتھوں بولڈ ہو گئے سوال ایک روزہ بین الاقوامی میچ میں سچن ٹنڈولکر کا سب سے زیادہ کتنے رانز ہیں جواب سچن ٹنڈولکر نے فروری 2010 میں جنوبی افریقہ ونڈے میچ میں پہلی ڈبل سنچری بنائی وہ ونڈے میں ڈبل سنچری بنانے والے پہلے کرکٹر تھے سوال سچن ٹنڈولکر نے 1998 میں شارجہ میں ہونے والے کوکا کولا کپ کے فینل میں اسٹریلیا کے خلاف 134 رنز بنائے تھے اس انینگز میں کیا خاص بات تھی جواب یہ میچ 24 اپریل کو کھیلا گیا تھا اس دن سچن کی سال گیرا تھی اگر ہمارے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ